پاکستان انگلینڈ سیریز کے لیے رمیز راجہ کی ایک بار پھر سے کومنٹری پینل میں واپسی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کیکٹیم کے تین فارمر کیپٹنز بھی پاکستان انگلینڈ سیریز میں آپ کو کومنٹری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ بھی کئی بڑے نام ایسے ہیں جو کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز میں کومنٹری کریں گے دو ہزار بائیس میں جب آخری مرتبہ انگلینڈ کے ٹیم پاکستان آئی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے تو اس وقت بھی یہ انگلینڈ کے تینوں کپتان اس کومنٹری پینل کا حصہ تھی اور رمیز راجہ جو کہ چیئرمن بننے کے بعد سے جن کے اوپر جو پاکستان کرکٹ میں کومنٹری کے دروازے بھی ان کے اوپر بند کر دیئے گئے تھے ایک بار پھر سے ان کی انٹری ہوئی ہے کومنٹری پینل میں جو کہ ایک بہت اچھی بات اور ایک بڑے دل کی بات ہے کہ ایک موجودہ جو چیئرمن ہے انہوں نے فارمر چیئرمن کو کومنٹری پینل میں آنے دیا اور ان کو کومنٹری کرنے کا موقع جو دیا یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے محسن نکوی کی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو چیئرمن جاتا تھا اس کے لیے پھر کسی بھی قسم کے دروازے جو پاکستان کی کٹ بورڈ میں بند ہو جاتے تھے لیکن رمیز راجہ ایک بار پھر سے واپس آئے ہیں اور پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز میں آپ انہیں کومنٹری پینل میں دیکھ بھی سکیں گے سن بھی سکیں گے اور ان کی جو ماہرانہ رائے ہے اس کو بھی آپ جب وہ سن سکیں گے چیئرمن کے طور پر جو ان کے فیصلے تھے ان سے اختلافات اپنی جگہ لیکن کومنٹریٹر بہت اچھے ہیں ایک بہترین ان کا انداز ہے خیرمن کے کے لئے جو فیان سے وہ رمیز راجہ کی کومنٹری کو پسند کرتے ہیں تو رمیز راجہ اس کومنٹری پینل کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کے فارمر کپٹن ناصر حسین بھی پاکستان آئیں گے وہ بھی کومنٹری پینل کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ دیوڑ گوور رہوں گے اور مائیکل ایتھرٹن تینوں جو آپ فارمر کپٹن ہیں انگلینڈ کے ٹیم کے تینوں جو ہیں وہ آپ کو کومنٹری کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے لابے پاکستان ٹیم کی فارمر اپنر بیٹر ٹاپ اوٹر بیٹر ہے آمیر سوہل وہ بھی اس کومنٹری پینل کا حصہ ہوں گے بازت خان بہت اچھا نام ہے کومنٹری کا وہ بھی اس کومنٹری پینل کا حصہ ہوں گے آئن وارڈ بھی انگلینڈ کے وہ بھی کومنٹری پینل کا حصہ ہوں گے پاکستان ومن کرکٹ ٹیم کی فارمر کیپٹر اروج ممتاز اور ایک بہترین ابرتے ہوئی کومنٹریٹر وہ بھی اس کومنٹری پینل کا حصہ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ پریزنٹیٹر کے طور پر زینب عباس جو ہے وہ پاکستان کے اس کومنٹری پینل پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی جو سٹوڈیو شو ہوگا یا پھر اس کے آف سائیڈ پر جو ایک دو شوز ہوتے ہیں اس میں بطور پریزنٹیٹر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی تو یہ مجبوری طور پر سات آٹھ جو مجبوری طور پر لوگ ہیں کومنٹری پینل کے جو ان کا آناؤسمنٹ کی ہے پاکستان کے کٹ بورڈ اور پ پاکستان کے کٹ بورڈ نے بتایا ہے کہ یہ سب لوگ کومنٹری پینل کریں گے مجھے اچھا لگا رمیز راجہ کا سن کر کے اور ان کو دیکھ کر کے وہ پاکستان میں ایک بار پھر سے ان کی واپسی ہو رہی اور وہ بطور کومنٹیٹر جو ہے وہ پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز میں اپنی آواز کا جادو جاؤ جگائیں گے اس کے ساتھ جیسک میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ ٹیم کے تین فارمر کیپٹن بھی آپ کو کومنٹری کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کھل جانے پہلا ٹیسٹ سات اکٹوبر کو ملتان میں دوسرا ٹیسٹ پندرہ اکٹوبر کو وہ بھی ملتان میں کھل جائے گا اور تیسرا اور آخری جو ٹیسٹ میچ ہوگا وہ چوبیس اکٹوبر کو کھل جائے گا لیکن وہ ہوگا راول پنڈی میں راول پنڈی کے پنڈی کے کسٹریڈیم میں تو پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیری سے جوڑی مزید جو بھی جو جو اپ ڈیٹس تفصیلات ہمارے پاس آتی رہیں گی وہ ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ کرتے رہیں گے